اسلام علیکم ورحمت اللہ میں حسن اشرفی منبی سے اسپین کی رازدھانی میڈریٹ نام کے شہر میں ایک میوزیم ہے اس میوزیم میں یہ پتلہ رکھا گیا ہے گوھر سے دیکھو اس پتلے کو یہاں اسلام اور مسلمان کے دشمن جب اس پتلے کو دیکھتے ہیں نا تو ہستے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسے ہی ایک دن ایک سلجہ ہوا سمجھدار پڑا لکھا یہودی اس میوزیم میں آیا اور اس نے جب سرسری طور پر اس پتلے کو دیکھا بڑا خوش ہوا بہت ہسا اترایا بھی اور ہستے ہوئے جب وہ پلٹ کے جانے لگا تو جاتے جاتے وہ رک گیا رک کر کے پلٹ کے پھر سے اس نے دیکھا اب پھر سے اس نے گوھر کیا تو لر جانے لگا درنے لگا کاپنے لگا اور کاپتے ہوئے اس نے اس میوزیم کے مالک کو بلایا اور بڑی منتیں کی کہ اس پتلے کو نکال دو میوزیم کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ سوال کرنے والا تو خود یہودی ہے اسے تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے اس نے پوچھا اے یہودی تجھے کیوں یہ اعتراض ہے اس پتلے سے تیرے مقام کو تو ہم نے اونچائی پر رکھا ہے اس پڑے لکھے یہودی نے درتے ہوئے جواب دیا کہ مجھ کو اپنے اونچے مقام سے پریشانی نہیں ہے میں ڈرتا ہوں کہ ہی سب سے نیچے مقام والے نے سر اٹھا لیا تو میں اپنے بیلنس کو کھو دوں گا اور میں گر جاؤں گا اور میں چکنا چور ہو جاؤں گا دوستو اور بزرگو ہمارے سر کے اٹھانے کا ڈر تو آج بھی دشمن کو ہے ہمارے بیدار ہونے کا خوف آج بھی ہمارے دشمن کو ہے اب ہمیں کب خوش آئے گا ہمارے آلام کب بجیں گے ہماری نیند کب ٹوٹیں گے ہم بیدار کب ہوں گے ہم سر کب اٹھائیں گے